بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان صاحب اور بہن مہربانوں نے آپ سے بات کر لی میرا الیکشن یا عسام وعد کا الیکشن تو وہ ہے جس میں آپ سارے گواہ ہیں میرے سے زیادہ بڑے گواہ آپ خود ہیں آپ کو پتہ ہے یہ میری کانسٹیوئنسی وہ ہے جہاں آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کے اندر میری ایک کانسٹیوئنسی ایک پولنگ سٹیشن تھا جس کے اندر پریزیڈنسی کے ایمپلائیز پرائم منسٹر ہاؤس کے ایمپلائیز دپلومیٹک انکلیو کے ایمپلائیز انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا اور وہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں وہ فارم پٹی فائی بھی میرے مخالف کو آپ بتا دیں کہ وہ لے آئے اس پہ آپ فیسرہ کرا لیں یعنی جو آپ کے مختدر ہلکے ہیں یعنی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے اب اس سے آگے چلے جائیں تقریباً 99.9% آپ کے جو آپ کے میڈیا حسز ہیں وہ ساری میری کانسٹیشنسی میں آتے ہیں آپ کے سارے ریپورٹرز میکسیمم مجھے اس دن ملے جو تمام پولنگ سیشنز پر اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے تھے اور وہ ریزرٹس بھی کمپائل وہ سارے ان کے پاس تھا فوٹوکاپیاں بھی تھی باقی بھی اور جو میں نے پٹیشن فائل کی ہے اتفاق سے اس پہ میں نے جیو سمیت باقی وہ میں نے اپنی پٹیشن میں وہ ریزرٹس کی کاپی کر کے وہ جو آ رہا تھا وہ ریزرٹ میرا رات صبح کے چار بجے تک وہ میں نے ساتھ اس کے ساتھ انیکس بھی کیا ہے اور اس پٹیشن کا حصہ بھی بنائے دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا آپ کو بھی پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹر تھا ان سب کے پاس وہ ریزرٹس موجود ہیں لیکن جب ہم رات کو گیارہ بجے تک تقریباً نائٹی نائن پرسنٹ ریزرٹس میرے پاس آ جاتا ہے سانباد کا نہ صرف میرا بلکہ سانباد کے تینوں حلقوں کا جس میں میں جیتا ہوں تقریباً ایک لاکھ پانچہ دار ووٹ لے کے اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں چھاسی ازار کے قریب ووٹ لے کے اور علی بخاری صاحب پچھتر ازار کے قریب ووٹ لے کے اور جو ہمارے مدد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے یہ سب کو بتایا پھر آپ نے سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا پٹن فاؤڈیشن کی جو ریپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسام آباد کی حلقوں کے مطالق آئیے جو کہ ڈان نے بری تفصیل کے ساتھ اس کو ریپورٹ جاری کی ہے وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو رہوں نے ڈاپ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے ہمارے حلقے میں میرے حلقے میں 387 پولنگ سٹیشنز ہے جس میں سے 180 پولنگ سٹیشنز میں ٹیمپرنگ کی گئی کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی جس طرح یاسمین راشد اور نوازشی والے حلقے میں کی گئی کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیئے یعنی جو میرا ووٹ ہے اس کے خاتے میں ڈال دیا اور تیسرا طریقہ واردات یہ کیا کہ میرے ووٹ کم کر دیئے اس کے ووٹ بڑھا دیئے اور بہت سارے حلقوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دیئے ان کے خاتے میں اور بہت سارے حلقوں میں یعنی جو جہاں جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے اور باقی کے ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہے لیکن بدقسمتی سے صرف رائٹ فرم دی بگنگ جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا پہلے ہمارے فارم ریجیکٹ کیے ناملیش ریفارم چھینے گئے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا لیول پلنگ فیلڈ نہیں ملا بلے کا نشان چھینہ گیا یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں پوسٹ الیکشن آٹھ کو جب ایک سو اسیس کے قریب ہماری سیٹیں آ چکیں ہم جیت رہے ہیں اس وقت جس طرح رات کو بارہ بجے چیف الیکشن کمیشنر کہیں چلے جاتے ہیں آپ کے پورے میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے آج تک اس کا جواب نہیں آیا وہ کہاں چلے جاتے ہیں اور اسی وقت ریکارڈ ریپورٹنگ رک جاتی ہے آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ریپورٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ تین گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور ریزرٹ ریبرس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن نائنز فیبرری کو جو کچھ رو نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب میرے حلقے میں ایک چھوٹے سے میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے میں چھوٹے سی آپ کو مثال پیش کروں یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا جس کو آئی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا میرے کیس میں فارم فٹی سیون تین ہے ایک بنایا نو کو ایک بنایا دس کو ایک بنایا بارہ کو اب جو انہوں نے سیٹیفائیڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں بارہ کا فارم فٹی سیون ہے بارہ فروی کا بارہ فروی کا فارم فٹی ایٹ ہے فٹی نائن ہے اور گیارہ کا نوٹفیکیشن ہے یعنی ایک دن پہلے کا نوٹفیکیشن ہے ووٹوں کی گنتی کنسولیڈیشن آف پروسس آف ووٹس وہ اس کے بعد کا ہے اور جب ہم ہائی کورٹ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹیپنل بن گیا ہے آپ ادھر چلے جائیں یہ نیف ایسا کرتے ہیں کہ جناب یہ نوٹفیکیشن ایٹس سیف وائیڈ اپن ایشو ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گوٹوں کی گنتی بات میں کرتے ہیں اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ گیارہ تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے لیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہتا ہے پروسس آف کنسولیڈیشن اس سسپنڈڈ آپ سارے گواہیں آپ لوگ کی وجودگی میں وہ ہوا پھر میں چلا جاتا ہوں آرو کے پاس وہاں اس در میں نے پریس کانفنس بھی کی تھی ریٹرنگ آف سر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اوریجنل کہ پروسس آف کنسولیڈیشن اس پوسٹ فونڈ یہ گیارہ فروی کی بات ہے لیکن گیارہ کو ہی دو گھنٹے بعد وہ ریزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹفیکیشن آگیا آپ کا اور پروسس آف کنسولیڈیشن بارہ کو جا کر وہ کرتے ہیں وہ بھی ویک ڈیٹڈ کی بعد میں اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم وٹی فائیو اوریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگن بھاگ سلے جاتا ہے اس دوران آرڈیننٹس آ جاتا ہے اور آرڈیننٹس کون سائن کر رہا ہے وہ جو ان سے آرے ہوئے ہیں تیمور ملک صاحب سے ماشاءاللہ چیبن سینٹ صاحب اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے آرڈیننس آ جاتا ہے یوسر عطا قلانی صاحب اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو بتا ہے وہ آ گیا اب بھاگن بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹیپنل سے اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں اب سٹیک کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں تو بجائے سٹیک دینے کے سٹیک کا دوسرا طریقہ موڈ اڈاپٹ کیا کہ ریکارڈ طلب کر لیا اور ریکارڈ ہائی کورٹ سے پوچھے بغیر وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں بیج دیتے ہیں اور وہ جناب تین دن بعد چار دن بعد وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس دوران جسیس جانگیری صاحب جو ہمارے ٹرابنل کے سربراہ ہیں ان کے خلاف دگری کا ایشیو جاری ہو جاتا ہے اور نہ صرف انہی تک وہ محدود رہتے ہیں بلکہ آج تک ہمارا وہ ٹرائل وہ سٹیو ہوا ہے اور جج صاحب کو بیچ میں جو ٹرابنل ہیں وہ چلنے نہیں دیا جارہا اور آج تک ہم پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا ٹرابنل فنکشنل ہو تو ہم اپنے کیس کو آگے چلائیں یہ صرف اور پھر ایک اور بات ان کے میں الیکشن کبیشن کے جرائم کی بات کر رہا تھا دس تاریخ کو ٹرانسفر کرتے ہیں سات تاریخ کو یعنی دس تاریخ تک ایک ٹرابنل فنکشنل ہے دس تاریخ تک سات تاریخ کو ایک نوٹفکیشن جاری کرتے ہیں کہ اسلام آباد روالپنڈی کے لیے ہم نے نیا ٹرابنل بنا دیا بھائی آپ نے ابھی ٹرانسفر آرڈر تو پاس نہیں کیا ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوا ایک الیکشن ٹرابنل فنکشنل ہے وہ کام کر رہا ہے اور سٹیپ تو آپ کی پاور نہیں ہے اس کی آپ اپلیٹ آثارٹی تو ہے نہیں آپ نے کس طرح اور کس آثارٹی کے طرح آپ نے سات تاریخ کو یعنی نوٹفکیشن کر دیا سات جون کو کہ جناب آپ کا کیس ٹرابنل ہم نے نیا بنا دیا اور دس تاریخ کو ٹرابنل اس نئے کو آپ نے شفٹ بھی کر دیا تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ٹائم شاٹ ہے میں بہت ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا سمپل بات یہ ہے کہ اس وقت اس کرپ سسٹم کو بچانے میں جو پرسیپشن ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ انگلیاں جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائیسہ صاحب کی طرح ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پچیس اکتوبر کو چلے جانا ہے تاریخ میں آپ کو خود اپنا تعیون کرنا ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر صاحب کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اچھے الفاظ کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں عوام کا حق کے حکمرانی ہے یہ میرا آپ کا ہمارا صرف حق نہیں مارا گیا یہ عوام کا حق مارا گیا ہے عوام کا حق کے حکمرانی چھینہ گیا ہے جس کو ہم واپس رہنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری چیپ جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسے سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے کیوں الگ کر لیجئے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں میرا خواہلے ہم اپنیکیشن بھی دے چکے ہیں اور وہ بسرہ صاحب بھی میرا خواہلے اس پر بات کریں گے تینکیو